اسلام علیکم چوری بنانے سے پہلے ہم بالکل ایزی طریقے سے تھٹی مٹی املی کی چٹنی بنائیں گے یہاں پر میں نے دو چھٹا کے خریب املی لی ہوں اور اتنا ہی گوڑ لی ہوں اور گوڑ املی کو اچھا پانی میں پکاؤں گے اور تھوڑی سے اس میں میں سوف پہ اٹ کروں گی دیکھیں ہمارے گوڑ اچھی طریقے سے گوڑ اور پانی اچھی طریقے سے پک رہا ہے اور یہاں پر میں نے سوف بیس میں اٹ کیا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے 20-25 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑوں گی تب تک کہ ہماری چٹنی اچھی طریقے سے بن کے رڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں یہاں پر اب آٹا لگاؤں گی اور اب ہم یہاں پر کچوری کا آٹا لگائیں گے آٹا لگانے کے لیے یہاں پر میں نے لی ہوں آدھا کلو کے خریب میدہ اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی چار چمچ روا کیونکہ روا دالنے سے ہماری کچوری خستہ اور اچھی بنتی ہے اس سے پہلے میں اس میں نمک اٹ کری ہوں اور یہاں پر چار چمچ کے خریب میں روا لی ہوں چھوٹے چمچ سے وہ بھی میں اس میں اٹ کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے لوں گی آپشنل روا اگر آپ دالا چاہتے ہیں تو دال سکتے ہیں نہیں تو آپ کلو میدے کے بھی یہ کچوری بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں ذرا روا دالنے سے ہماری کچوری تھوڑی خستہ اور اچھی بنتی ہے اس کے لیے میں تھوڑا سمیں روا بھی اٹ کری ہوں اور یہاں پر میں ایک چمچ کے خریب اجوان لوں گی اجوان کو میں اس طریقے سے ہاتھ سے مسل کے اٹ کروں گی اجوان دالنے سے ہماری خستہ ہماری کچوری میں ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے اچھا بھی لگتا ہے اس کے لیے ہم اجوان اس میں اٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے اور اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کروں گی آپ لوگوں کی مرضی اگر آپ گھین اٹ کرنا چاہتے ہیں تیل بھی میں آدھا گھی اور آدھا تیل اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے لوں گی جب تک کہ ہمارا آٹا اچھی طریقے سے مکس نہ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے دو چمچ کے خریب گھی اٹ کیا ہے اور میں تیل بھی اس میں دو بڑے چمچ کے خریب اٹ کروں گی مٹھی بننا چاہیے اس طریقے سے ہم مٹھی بنائے تو ہمارا آٹا بننا چاہیے اور میں اس میں پانی بھی کن کنہ لی ہوں کھنڈا بھی پانی لے سکتے ہیں کن کنہ پانی لے تو ہماری کچوری اچھی خستہ بنتی ہے سٹویٹ اسٹیل میں بنتی ہے اس کے لیے میں یہاں پر تھوڑا کن کن کنہ پانی اٹ کر رہی ہوں اور اس کو آئیس طرح سے میں گن کے لوں گی اس کا ایک اچھا سا دو بنا کے لوں گی اس طریقے سے تھوڑا سا پانی ہمارا گرم ہے میں اس کو اچھا گن کے لوں گی دونوں ہاتھوں سے اچھی طریقے سے میکس کرتے ہوئے ہمیں آٹے کو گن کے لینا ہے اور ہمارا آٹا اچھی طریقے سے گن دے جانا چاہیے تب ہی ہماری کچوری اچھی خستہ بنتی ہے اس کے لیے آپ لوگ بھی اچھے سے پورے آٹے کو میکس کر کے گن کے لیں آٹا اس طریقے کا تیار ہونا چاہیے ہمارا میں اس طریقے سے گن کے لیے ہوں پورا اچھے سے اس کو اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریشٹ کرنے کو رکھیں گے تھوڑا اوپر سے تین لگا کے اس کو ہم ریشٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم کچوری کی فیلن تیار کر کے لیں گے اس کو اب ایک جیلے کپڑے سے ہم دھک کے لیں گے ہماری چٹنی بن کے اچھے سے رڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو چھان کے لوں گے اس طریقے سے ہم پکانا ہے چٹنی کو اچھی طریقے سے اور اب اس کو ہم چھان کے لیں گے اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی اٹھ کیا تھا آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہوں لیکن نمک اس میں میں نے اٹھ کیا ہے جئبر تو محط مک занимم اور اس میں چھانے لیں گے اور اب ہم کچوری کا مصالا بنا کے ریڈ کر کے لیں گے کہ میں نے کچوری کا مصالا بنانے کے لیے دو چھوٹے چھومچ بھر کے دھنیا لیا ہے یہ ایک چھوٹا چھومچ بھر کے زیرہ اور چھوٹا چھومچ بھر کے سانű们 اور میں پاس کشمیری لار مرچ مرچ رہے ہیں تو آپ کے پاس کشمری مرچ لے سکتے ہیں اور آپ لائل مرچ کا پاڑر بھی لے سکتے ہیں لے کے اپس کا مسالہ ریڈی کر سکتے ہیں مرچ میرے پاس تھی تو میں مرچ آٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کو مکسی میں ڈال کر اچھا سا پیسٹ اٹھا در درہ پاڑر بنا کے لوں گے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے پیس کے اس کا ایک پوڈر بنا کے یہاں پر میں نے اس کا پوڈر بنا کے ریڈی کر کے لیا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ اگر یہ زیابج بھی گیا تو آپ اس کو سٹور کر کے ایک مہنا پندرہ دن تک آپ اس کو رکھیں اور ایک بار بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے مونگ ڈال لی ہے مونگ ڈال کی کچوری بنا رہی ہوں میں میں نے یہاں پر پاک لوگ کے خریب مونگ ڈال لی تھی اور اس کو میں چار پانچ 20 گھنٹے بھگنے رکھی تھی اور ہماری مونگڈال اچھی طریقے سے نرم ہو چکی ہے اب میں اس کا پانی پورا نکال کے پھر اس کو بھی میں پیس کے لوں گی یہ دیکھیں ہماری مونگڈال اچھے سے نرم ہے آب اس کا messarika سارا پانے ڈرین کر کے لوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو پیس کے لوں گی اس کو دردرہ سا پیسٹ بنا کے لوں گی اس کو ہم پورا بارک نے پیسٹنا ہے پیسٹ بنا کے لینا ہے یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کر کے مکس میں ایڈ کر کے میں اس کو پیسٹ کے لوں گی یہ دیکھئے میرا اچھے سے مونگ دل کا پیسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو میں اب اس کی فیلنگ بنانے کے لیے استعمال میں لوں گی اور یہاں پر میں نے بھگونی میں ایک چمچ کے خریب تیل ایڈ کیا ہے اور دھوڑا سا تیل کو میں کن کنہ ہونے دوں گی پھر اس کے بعد یہ مسالہ ایڈ کروں گی سارے کا سارا اور اس کو اچھی طریقے سے میں پکا کے لوں گی یہ ہمارے مسالے کو ہمیں اچھی طریقے سے بھوننا ہے اس کے بعد ہی ہم دوسرے چیز ایڈ کریں گے جب تک کہ ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون رہا ہے اس کو ہمیں بھوننے دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے چار چمچ بیسن لیوں بیسن کو بھی میں اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی میں اچھا ڈرائے کر کے لوں گی یہ دیکھئے بیسن یہاں پر میں نے سے چگمٹ بھر میں چار تھوٹے چممج بھر کے بیشن ہے اچھی طریقے سے پکا کے لوں گی بےڑھن کαιھ میں ہافین کہ بھیت آخری ہے اب کی طریقے سے ب Civلن بھون بھی اس کے مصالی ہفرکت کر رہا ہے ہمارا بیسن اچھے سے بھون رہا ہے میں اس کو اور تھوڑی دیر اچھے سے بھون کے لوں گی ہمارا بیسن اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب یہاں پر میں ڈرائے مسائلے آئٹ کروں گی ایک چمج بھر کے میں نے مرچی پالر آئٹ کیا ہے ایک چمج بھر کے دھنیا اور ایک چمج بھر کے میں نے چاٹ مسائل آئٹ کیا ہے اگر آپ چاٹ آمچور پالر بھی ایٹس میں آئٹ کر سکتے ہیں یا نیمبو کچھ بھی آئٹ کر سکتے ہیں چھت پٹہ لانے کے لئے یہاں پر میں نے ایک چمج بھر کے چاٹ مسائل آئٹ کیا ہے اور ایک چمج بھر کے اور چھوٹا چمج سے آدھی چمج میں ہلڑی آئٹ کری ہوں میں سارے کے سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے نکس کر کے لوں گی دیکھیں ہمارے مسالے اچھی طریقے سے ہمیں بھوننا ہے مسالوں کو ہماری میرچی دھنیا پالر اور سارے چیزوں کو ہلڑی کو ہمیں اچھے سے بھون کے لینا ہے اچھا ہمارا مسالے جب بھونے جائیں گے تب ہم ایک چمچ اس میں نمک ایٹ کریں گے زائف کے حساب سے نمک ایٹ کیجئے آپ کو جتنا لگتا ہے آپ اتنا ایٹ کیجئے میں نے آٹے میں بھی نمک دالا تھا اس لئے میں اس میں تھوڑا سا یہ ایک چمچ بھر کے چھوٹے چمچ سے ایک چمچ میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے یہ ہماری مونگڈال جو میں نے پیس کر رہی تھی وہ بھی میں اس میں ایٹ کروں گی اور اس کو بھی اس کے اندر اچھے سے میں مکس کر کے بھون کے لوں گی اس کو بھی ہمیں اچھا پکانا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم مسالے میں بھون کے لیں گے دھیمی آج کر کے ہم پھر آکے اچھے سے اس کو دم پہ بھون کے مسالے کو رڈی کر کے لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اچھی طریقے سے اس کو بھون کے بنانا ہے بارک آہ میں گیاس کے فلیم کو بھی کم کرنا ہے کر کے ہماری مونگ دل جب تک یہ سارے مسالوں میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اچھی طریقے سے پکے تب تک ہمیں اس کو بھون کے اچھی طریقے سے ہماری فیلنگ بنا کے ریڈی کر کے لیں گے ہم یہ دیکھیں ہماری فیلنگ پوری اچھی طریقے سے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس کو تھوڑی دیر اور گیس پر رکھ کے لئے میں اس کو تھوڑا سا دن پر پکا کے تھوڑا سا دن پر پکا کے لیا لیبیا اور اس میں کالی�ری کا پودر کر رہی ہوم hiding کی ہے اس کے لئے اب ہی lose me mets っ میٹ کر رہی ہوں ایک پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو اس کے ہم کچوری بنا کے لیں گے دیکھیں ہماری کچوری بنانے کے لیے ہمارا آٹا اچھی طریقے سے پرفیکٹ ہو چکا ہے میں نے اس کو تیس منٹ کے لیے ریس پر رکھاتا اور یہ اچھی طریقے سے پھول چکا ہے اور یہاں پر میری فیلنگ بھی اچھی طریقے سے تھنڈی ہو چکی ہے میں اس کو اچھے سے ایک اس میں مٹھی میں بان کے لوں گی فیلنگ کو ہم اس طریقے سے ہی فیلنگ کے لڈو کی طریقے سے بنا کے سائیڈ میں رکھنا ہے نہیں تو ہماری کچوری اچھی طریقے سے نہیں بنتی اس کے لیے میں پورا یہاں پر ایک چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے لڈو کے جیسے ہم میں اس کو فیلنگ کو بنا کے رکھوں گی پھر اس کے بعد میں کچوری میں اس کی فیلنگ بھر کے لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پانچھے یہ بنا کے رکھیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے آٹے کو اچھی طریقے سے ہاتھ میں اکر کے لیا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اکر ہی ہیں جس طریقے سے ہم پوری پراتھا وغیرہ بناتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں آٹے کو کٹوری کی جیسا بنا نکے لینا ہے یا دیکھیں اس طریقے سے آپ کی مرضی آپ تھوڑا پتلی بھی بنا سکتے ہیں یا اس سے زیادہ موٹی بھی لے سکتے ہیں میں نے برابر حساب سے اتنا آٹا لے کے اس کی کٹوری کی فیلنگ اس کے اندر میں اچھی طریقے سے بھر کے لوں گی اب دیکھیں یہ میں اچھے کچھ کٹوری کی جیسا پہلے بنا کے لوں گی پھر اس کے بعد اس کی فیلنگ اس کے اندر اٹ کروں گی اچھے سے ہم اس کو گول کر کے لیں گے یہ ہماری کٹوری کی جیسا اچھی طریقے سے ہمارا آٹا دیل چکا ہے میں اب اس کے اندر فیلنگ کو بھر کے لوں گی یہ دیکھیں اب یہاں پر میں یہ بہت بلکل ایزی طریقہ ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت 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 بیلن سے بیل کے بتاؤں گی یہ دیکھئے میں اس طریقے سے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے دبا کے ہمیں بیچ میں ہی اس کو دبانا ہے کیونکہ ہماری فیلنگ چاروں طرف سے اچھی طریقے سے پھیل جائے اس کے لیے ہمیں بیچ میں سے ہی دبا کے ہماری کچوری کو رڈی کرنا ہے یہ دیکھئے ہماری کچوری اچھی طریقے سے رڈی ہو چکی ہے اور اب میں ایک پول پٹے بیلن پر بنا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی طریقے سے میں اور ایک بھی لوں گی اس کو بھی آٹے کو بھی میں اس کو بھی کٹوری کے جیسا بنا کے اس کے اندر بھی میں فیلنگ اچھی طریقے سے بھر کے اور اس طریقے سے میں اس کو بھی بیلن سے بیل کے بناوں گی یہ دیکھئے بیلن سے بھی ہمیں بیش میں سے ہی آہستہ آہستہ سے بلکل آہستہ سے ہمیں بیل نہ آئے کیونکہ اگر ہم زیادہ زور سے بیلیں گے تو ہماری فیلنگ باہر آنے کا ڈر رہت اس لئے ہمیں ہلکے ہاتھ سے بیلن سے بیل کے اس کو بنا رہا ہے یہ دیکھیں ہماری کچوری بن کے ریڈی ہو چکی ہے میں اس طریقے سے دو چھوٹے بنائی ہوں اور دو بڑے بنائی ہوں آپ لوگ بھی آپ کے سائز کے حساب سے بنائی ہیں میں میرے سائز سے بنائی ہوں میں دو نمونے کی کچوری بنا کے ریڈی کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے تیل کنکنہ دیل ہمارا زیادہ گرم نہیں ہوا ہے خالی تھوڑا سا ہی گرم ہوا ہے اس کے بعد میں آپ پر کچوری کو اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں اسی طریقے سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑوں گی اس کو میں چمچ وغیرہ کچھ نہیں لگاؤں گی اسی طریقے سے میں اس کو یہ ہماری کچوری جب تک پھول کے اوپر نہیں آتی ہم تب تک اس کو یہ نہیں کریں گے دیکھیں ہماری کچوری ایک طرف سے اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اور میں اس کو پلٹھا کے فرائے کر کے لوں گی پلٹھانے کے بعد بھی میں اس کو اچھے سے فرائے کروں گی پھر اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ہمیں گیاس کی فلیم کو کم رکھ کے ہی ہمیں فرائے کرنا ہے نہیں تو ہماری کچوری جلنے کا ڈر رہتا ہے اس کے لئے ہمیں گیاس کی فلیم کو کم رکھ کے اچھے سے فرائے کر کے لیں گے یہ دیکھیں ہماری کچوری اچھی طریقے سے لان ہو رہی ہے دیکھیں اب ہم دوسرا بیچ بھی اسی طریقے سے فرائے کر کے لیں گے میں نے تھوڑی دیر کے لیے گیاس کو بند کیا تھا کیونکہ ہمارا دیل تھوڑا سا نارمل ٹیپرینچر پہ آئے اس کے لیے اور یہاں پر میں نے تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا بیچ بھی میں سمیٹ کر رہی ہوں اس کو بھی میں اسی طریقے سے گیاس کی پلیم کو کم کر کے پانچ پنٹ تک اس کو پکنے دوں گی پھر اس کے بعد یہ ہماری جب تک اوپر نہیں آتی تب تک میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی یہ دیکھیں ہماری اچھی طریقے سے کچوری ایک طرف سے اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اور اب میں دوسری طرف بھی اسی طریقے سے فرائے کر کے اس کو بھی میں ایک پلیٹ میں نکال کروں گی آپ لوگ بھی اسی طریقے سے فرائے کیجئے اور اسی طریقے سے اس کو لال ہونے تک فرائے کیجئے اس کو تھوڑا سبر سے فرائے کریں اگر ہم گڑ بڑی میں اس کو جلدی جلدی میں ہم اس کو اولٹ پلٹ کرنے لگیں گے تو ہماری کچوری ان کی فیلنگ نکلنے کا ڈر رہتا ہے اس کے لئے ہمیں اسی طریقے سے سلو آنچ پہ اور تیل کا ٹیمپریچر کام رکھے ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری کچوری یہ بھی اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اب میں اس کو بھی ایک پلٹ میں نکالوں گی یہ دیکھیں پورے ہماری لال کتنی اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اور یہ کھانے کے لئے بھی بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے یہ سٹریٹ سٹیل کچوری ہے آپ لوگ بھی اس کو ایک بار ٹرائے کیجئے یہ دیکھیں میں پوری کی پوری ایک پلٹ میں نکال کے لوں گی موسیقی موسیقی موسیقی